آئی این ڈی ورسیز اے ایو ایس ورلڈ کپ اوڈی آئی فائنل میچ انڈیا ورسیز آسٹریلیا ورلڈ کپ اوڈی آئی میچ جو کی کھیلے جانے والا ہیں گئیز کرکیٹ ورلڈ کپ دو ہزار تیس کا فائنل میچ جو کی کھیلا جائے گا آئی این ڈی ورسیز اے ایو ایس کے بیچ مطلب انڈیا اور آسٹریلیا کی بیچ گئیز اس والے ورلڈ کپ دو ہزار تیس کا سب سے بڑا فائنل میچ کھیلا جائے گا اور گئیز آپ لوگوں کو پتائیے جو بھی ٹیم یہ والا میچ جیتے گی وہ سیدھا سیدھا کرکیٹ ورلڈ کپ دو ہزار تیس کی وینر ہو جائے گی تو گئیز یہ والا میچ کافی ہائی پریشر والا ہوگا ہائی وولٹیج والا میچ ہوگا آپ گئیز اس ہائی پریشر والے میچ میں کون سا پلیئر ہے جو پرفومنس دے سکتا ہے سب سے بڑا کیوشن یہ ہے کیونکہ اس والے میچ میں گئیز پریشر بہت زیادہ ہوگا اور آج کے میچ میں گئیز اگر آپ کو گرینڈ لیگ میں سوپر رینک لے کے آنی ہے اگر آپ کو ٹاپ رینک میں آنا ہے تو آپ کو ان پلیئرز پر فوکس کرنا ہوگا جو پریشر کو کافی اچھا ہینڈل کر سکتا ہو تو کیا اس والے میچ میں ورات کولی کا بلہ واپس چلے گا کیا شبمن گل آج کے میچ میں ایمپورٹینٹ بنیں گے کیا آج کے میچ میں کیل راہول کو رکھنا چاہیے یا پھر روئی شرما آج کے میچ میں ایمپورٹینٹ بنیں گے اس کے علاوہ اگر میں آسٹیلیا کی طرف سے بات کروں تو ٹریویس ہیڈ جس نے اپنے کو لاشٹ میچ جتا کے دیا تھا کیونکہ بھائی نے بالنگ بھی کرائی دو وکیٹ نکالے اور ساتھ میں بیٹنگ بھی اچھے کر کے گیا تو کیا اس والے میچے بھی ٹریویس ایڈ ایمپورٹینٹ ہوں گے تو بہت سارے کیوشنز آپ لوگوں کے دماغ میں چل رہے ہوں گے اور سب سے ایمپورٹینٹ چیز بھائی یہ والا جہاں پہ آج کا میچ ہے یہاں کی پچھ کیسی ہے کیونکہ اس والے وینیو پر آلریڈی کئی میچے ہو چکے ہیں اس ورلڈ کپ کے تو کیا میچ ویسا ہی ہوگا جیسے یہاں پہ لاشٹ میچ ہوئے یا پھر پچھ کوئی نئے پچھ پہ ہونے والا ہے یہ میچ وہ بھی بات کریں گے اور ساتھ میں گئی سب سے ایمپورٹینٹ چیز ہے کی بھائی اپن بولرز کا جو سیلیکشن کریں گے اس میں بھائی میں اپنی ٹیم میں سپینرز کو رکھو یا پھر فاشٹ بولرز کو زیادہ رکھو اور کون سا پلیئر ہے جس کو اپن آج کے میچ میں کپتان اور وائس کپتان بنائیں بہت سارے کیوشنس ہے جس کے آنسر آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے تو اگر آپ اس والے میچ میں سمال لیگ تو ون کرنا چاہتے ہی ہوں گے ساتھ میں اگر گرانڈ لیگ میں اگر آپ کو ٹاپ رینگ پہ آنا ہے تو بھائی یہ ویڈیو پورا ووچ کر لینا کیونکہ کافی محنت کر کے گئیس میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے اور ایسی ایسی انفارمیشن لے کر آیا ہوں ایسے پلیئر سیلیکٹ کیے ہیں جن کا سیلیکٹ پرسنٹیز بہت ہی لو ہے بٹ وہ آج کے میچ میں ایمپورٹنٹ ہونے والے اس لیے کھہ رہا ہوں گائز یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہوگا اگر آپ اس ویڈیو کو پورا ووچ کر لوگے نا سمال لیگ میں تو کوئی آپ کے آس پاس بھی نہیں آئے گا اور گرانڈ لیگ میں بھی گائز آپ کی کافی اچھی چھانس ہوں گے کہ آپ اچھی رینگ لے کیا ہے تو گائز آپ سبھی بھائیوں کا شور ایکسپرٹ سپورٹ یوٹیوب چینل پہ میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں اور آپ سے ریکویش کرتا ہوں گائز چھوٹے بھائی کے ناتے کہ آپ نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا ہے اس والے ویڈیو میں بھی سپورٹ کریے اس یوٹیوب چینل کو سبکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے گھنٹی دبا کے all press کریے تاکہ آنے والے سبھی ویڈیو کے اپ ڈیٹس نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتے رہے اور ساتھ میں گائز آپ سے ایک ریکویش کروں گا اگر آپ چاہتے ہو انڈیا اس ویڈ کپ کی ٹروفی کو اٹھائے روئی شرما اس ٹروفی کو جیتے تو اس ویڈیو پہ گائز لائک کر دینا میں نے already لائک کر دیا ہے آپ بھی لائک کر دینا انڈیا کو گائز آپ اس طریقے سے سپورٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو پہ لائک کر کے تو جتنے لوگ ہیں جتنے ویڈیو دیکھ رہے سب سے پہلے اس ویڈیو پہ لائک کریے اور اپنا سپورٹ دکھائیے ساتھ میں گائز اگر آپ اس والے میچ بلکل فری میں کھیل کے ون کرنا چاہتے ہو تو آپ کے لئے فری گیو آوے بھی ہے جس میں آپ بلکل فری میں کھیل کر ون کر سکتے ہو تو ویڈیو گائز بہت ہی جبردست ہے بس ریکویشٹ ہے ویڈیو پورا دیکھنا ہے لاسٹ ہے ٹھیک ہے گائز تو آئی اینڈی ورسز ایو ایس کرکیٹ ورلڈ کپ دو ہجار تئیس کا فائنل میچ جو کی کھیلا دائے گا ورلڈ کے سب سے بڑے کرکیٹ گراؤن میں نارینڈر موڈی اسٹیڈیوم احمد آباد اب یہ گائز یہ احمد آباد کی جو پچھ ہے یہاں پہ کس طریقے کی رہنے والی ہے آج کے میچ میں وہ گائز اپنے ایک بار بات کرتے ہیں گائز آپ کو بتا دوں نارینڈر موڈی اسٹیڈیوم احمد آباد میں ابھی تک اوڈی آئی کے ٹوٹل تیس میچ کھیلے گئے ہیں جس میں سے جس نے پہلے بیٹنگ کی ہے اس نے پندرہ سیکنڈ بیٹنگ کی ہے اس نے بھی پندرہ تو یہاں پہ گائز ٹاؤس زیادہ میٹر نہیں کرنے والا چاہے آپ پہلے کھیلو سیکنڈ کھیلو جو ٹیم بیش کرے گی وہ ہی ون کرے گی ایوریج سکور کی بات کروں تو گائز یہاں پہ ٹو فورٹی ایٹ کا ہے تو اتنا آسان ہوتا نہیں ہے گائز اس والے پچ پہ رن بنانا کیونکہ گراؤن کافی بڑھا ہے اس کے علاوہ گائز آئی اینڈی ورسیز ایو ایس مطلب انڈیا اور آشٹیلیا کے بیچ لاشٹ پانس سالوں میں ٹوٹل بائیس میچ کھیلے گئے ہیں جس میں دونوں ٹیموں نے اچھی فائٹ کیے بھائی انڈیا نے بارہ جیتے ہیں بٹ آشٹیلیا نے بھی دس میچ جیتے ہیں تو آشٹیلیا ابھی گائز کافی سٹرونگ ٹیم ہے پانچ بار کی ورلڈ چیمپئن ہے یہ چیز دھیان میں رکھنا اس کے علاوہ گائز اس والے وینیو پر لاشٹ جو پانچ میچ کھیلے گئے اس میں ٹوٹل آپ دیکھئے سکسٹی ایٹ وکیٹس گرے جس میں سے فاشٹ بولرز کو ملے فورٹی ٹو اور سپینرز کو ملے چھبیس وکیٹس مطلب گائز اس والے پچ پہ کولکتہ جیسا سپن نہیں ہے اتنا زیادہ ٹن نہیں ملے گا فاشٹ بولرز زیادہ ایفیکٹیو رہیں گے سپینرز کا رول بھی ایمپورٹینٹ بنے گا بر جو کولیٹی سپینرز ہیں انہی کو ہی آج کے میچ میں رکھنا ہے تو آج کے میچ کے لئے گائز بولرز ہیں دھیان سے سلیکٹ کر لینا میں نے آپ کے لئے دو تین بولرز سلیکٹ کیے ہیں ان کو آپ اپنی ٹیم میں دیفینیٹی رکھ لینا کون ہے میں ابھی آپ کو اس ویڈیو میں بتا دوں گائز اس کرکیٹ ورلڈ کپ دو ایزار تیسٹ میں گائز اس والے وینیو پر جو لاشٹ دو میچ کھیلے ہیں کیسا اسکور بنایا ایک بار دیکھ لیجئے چار نومبر دو ایزار تیسٹ کو یہاں پہ میچ ہوا تھا آسٹریلیا انگلائنڈ کے بیچ آسٹریلیا نے بھائی پہلے بیٹ کر کے ٹو ایٹی سکس بنائے آل اوٹ ہو گئی اور انگلائنڈ بھی دو سو ترے پن پہ آل اوٹ ہو گیا مطلب دونوں ہی انگل میں آپ دیکھیں پورے پورے وکیٹس کی رہے اس کے بعد دوسرا میچ ہوا یہاں پہ دس نومبر دو جار تیس کو افغانستان اور ساؤت افریقہ کے بیچ افغانستان نے پہلے بیٹ کیا دو سو چوالیس پہ آل اوٹ ہو گیا اور ساؤت افریقہ نے دو سو سیتالیس بنائے تو اگر آپ چاروں انگل کو دیکھو گے کہیں نہ کہیں بولرز گائز اس والے وینیو پر ایفیکٹیو دیکھ رہے ہیں اور آج کے میچ کے لیے گائز کچھ پلیئر ہے کئی پلیئر تو ایسے ہیں جو لگ بھک سبی کی ٹیم میں بٹ وہ آج کے میچ میں ہو سکتا ہے پرفرمنس نہ دے کیونکہ یہ والا وینیو ان کو سوٹ نہیں کرتا کون سا پلیئر ہے میں ابھی آپ کو اس ویڈیو میں آگے بتانے والوں اس کے علاوہ گائز ایک کام جرور کر لینا ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے اچھے ویننگ کرنے کا اگر آپ نے لاسٹ میچ میں ٹرائیویس ایڈ کو مس کر دیا تو آپ نے بہت بڑی ویننگ مس کر دی بٹ اگر آپ اس والے میچ میں بھی ویننگ کرنا چاہتے ہو آپ ویننگ کو ویس نہیں کرنا چاہتے تو ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے میرا گائز اوفیشل ٹیلیگرام چینل ہے شور ایکسپرٹ سپورٹ جو آپ کی سکرین پہ دکھ رہا ہے ٹیلیگرام چینل ہے گائز یہ یہاں پہ گائز میں ہر میچ کا بلکل فری اپ ڈیٹ دیتا ہوں ٹوس کے بات اگر آپ نے جوائن کر رکھا ہے اچھی باتیں نہیں کر رکھا تو بھائی اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں کمنٹ سیکشن میں آپ کو ٹیلیگرام چینل کا لنک دکھے گا شور ایکسپرٹ سپورٹ کے نام سے کچھ نہیں کرنا بس اس پہ کلک کرنا ہے اور ٹیلیگرام پہ آپ آ جاؤگے جہاں پہ آپ کو ہر میچ کا بلکل فری اپ ڈیٹ ملے گا جرور سے جوائن کر لینا ڈسکرپشن میں لکھا ہوا دکھے گا جوائن ٹیلیگرام فری ٹیم اس کے نیچے لنک ہوگا بس کلک کرنا ہے نیلے کلر کا بلنک کرتا ہوا کلک کرتے ہی آپ ٹیلیگرام پہ لینڈ کر جاؤگے جرور جوائن کر لینا آج کے میچ کے لیے تو خاص تھوڑ سے چاہے بعد میں لائف کر کے چل جانا پر جوائن 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 جرور کرنا ہے ٹیلیگرام چینل شور ایکسپرٹ سپورٹ اس کے علاوہ آج کے میچ میں گرینڈ لیگ تو بڑی لگے گی لگے گی جب انڈیا اور آسٹیلیا کا بگ سیم فائنل میچ اور اس والے میچ میں گئیز اگر آپ گرینڈ لیگ جیتنا چاہتے ہو اور آپ انویسٹمنٹ پہ نہیں کرنا چاہتے مطلب ایک طریقے سے آپ بالکل فری میں کھیل کر ون کرنا چاہتے ہو تو ماہ 11 سرکل آپ گئیز آپ کو آفر دے رہا ہے کہ یہاں پہ جو گرینڈ لیگ لگی ہوئی ہے نا بھائی اس کی جو ویلیو ہے نا 49 روپیز ہے بٹ اگر میرے لنک سے جو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں کمنٹ میں سب سے ٹاپ پر لنک ہے اگر آپ اس سے جا کے اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کروگے اور ایک گھنٹے کے اندر اندر جا کے آپ کانٹیش جوائن کروگے تو کیول آپ ایک روپے میں جوائن کر سکتے بھائی کیول ایک روپے میں اور اس میکہ کونٹیش میں اگر آپ کی رینک بنا گئی نا بھائی آپ کو پتا ہے کیا ملے گا آپ کو ملے گا یہ پرائس ایک کروڑ روپے ملے گا آپ کو فرسٹ پرائس تو ماہ 11 سرکل ایپ جرور سے ڈاؤنلوڈ کر لینا گرینڈ لیگ جرور سے جوائن کر لینا بٹ آج کے میچ کے لیے یہاں پہ کیسے ٹیم بنانی ہے کون سے پلیئر کو رکھنا ہے وہ سب میں اس ویڈیو میں بتا دوں گا اس کے لیے آپ پریشان مت ہو پر اس ایپ کو جرور ڈاؤنلوڈ کر لیں ڈسکرپشن اور کمنٹ کے لنک سے اور اس ایپ پہ کھیلنا شٹارٹ کر دیں کیونکہ یہاں پہ ہر دن نیا ہر دن بڑا ہوتا ہے اور اگر آپ میرے لنک سے جاؤ گے پندرہ سو روپے کا فری بونس اور فرس ڈیپوڈیٹ پہ ٹونٹی پرسنٹ ایکسٹ جرور کھیلے گئیز شاندار اپلیگیشن پہ بٹی سہب پہ گئیز تھوڑا سا ویتے جو کے مینکلیوڈ ہے اب کیا پلیئنگ گئیز آج کے میچ میں انڈیا اور آسٹیلیا کی رہی کیا کوئی بدلا ہو گا ساتھ میں گئیز انڈیا کی طرف سے وہ کون سے پلیئر ہے جو اپنے کو آج کے میچ میں رکھنے چاہیے آسٹیلیا کی طرف سے کون سے پلیئر ہے جو رکھنے چاہیے کیا پلیئر بیٹل ہوگی کس کو کپتان وائز کپتان منائے کون سا بولر کتنی آور کرے گا کیا فائنل ٹیم نکل کے آگی ہر چیز گئیز میں بتاؤں گا تو بلکل ویڈیو کے ساتھ بنائی رہنا اور ابھی بھی انڈیا کو آپ نے سپورٹ نہیں کیا ہے نا تو کر دینا لائک کر گے جلدی سے جا میں اور چینل سبکرائب کر لینا انڈیا کی گئیز میں پلائنگ یلیون کی بات کرو تو انڈیا ٹیم کے کپتان رویش شرما ہیٹ مین اوپننگ پیائیں گے شبمن گل کے ساتھ پھر ویرات کولی آنے والے ہیں شریع سیئر لوکیش راول سورے کمار یادو رویند جڑیدہ محمد شمی بمرا کل دی پیاد اور سراج دیکھئے گئیز ٹیم جس طریقے کا پرفومنس دے رہی ہیں ابھی تک ایک بھی میچ نہیں ہاری ہے تو مجھے نہیں لگتا کوئی بھی چینج ہوگا سیم ٹیم اترے گی انڈیا کی آسٹلیا کی گئیز اگر میں پلائنگ یلیون کی بات کروں تو ڈیویڈ وارنر کے ساتھ ٹریوی سائیڈ آئیں گے اوپننگ پہ نمبر تین پر آئیں گے مشیل مارش سٹیون اسمیت مارنس لیبس چینج پھر گلین میکس ویل جوش انگلیش مشیل اسٹار پیٹ کمین سیڈم جمپا اور جوش ہیزل ووڈ تو آشٹ میکس کافی کلوز ہوا تھا ساؤت افریقا کے ساتھ بہت ہی سکور میکس تا کیونکہ پیچ پہ بہت زیادہ ٹرن تا تو آشٹ میکس ایک دو پلائر ہے جو ہو سکتا ہے بر چانس مجھے بہت کم لگ رہے بر اس میں جیسے آپ کو آج کے میچ کون سے پلائر کو پک کرنا چاہی وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والو سب سے پہلے چلتے وکیٹ کیپر سیکشن میں کن سا پلائر بیشت دیکھئے گئیز لوگ ہیں نا اندیا کے ہی وکیٹ کیپر کے ساتھ جائیں جس کا نام ہے لوکیش راہول نمبر پانچ پہ کھیل رہا اور ایک اچھی بیٹنگ کر رہا ای 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 جوش انگلیش کی بات کرو گئیز لاشت میچ میں تھوڑا سا ای 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 بات کی تھی کیونکہ کافی خطرنا پیشتہ گئیز بانان بنا بنا باقی انڈیا کے ای 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 گئیز ایک پلیئر سیلیکٹ کیا باقی دس پلیئر اور سیلیکٹ کرنے نجرے بنا کے رکھنا کئی بھی اسکپ مت کرنا ویڈیو کو یہاں پہ گئیز میں بات کرو انڈیا کی بہت سیکشن بہت ای سیکشن ہے انڈیا کی طرف سے سب سے پہلا نام آتا رویش سٹیڈیم احمد آباد کے اس پچ پر بھی اچھا کرتا ہے چار میچ کھیلے ایک سو چاو سٹ رن منہ اکتالیس کی ایوریز سے لاشت دو میچ ہو تین میچ دیکھئے فورٹی سیون سکسٹی ون اور فورٹی مطلب ہر میچ میں ایک اچھی بیٹنگ کر رہا ہے تو رویش شرمہ آپ کی ٹیم میں ہونے ہی ہونے چاہیے بٹ گئیز سب سے بڑی دکت یہاں پر جو ویرات کولی ہے اگر ان کا ریکار دیکھو گے نا آشٹیلیا کی اگینس تو ففٹی فور کا ہے بٹ اس والے وین پر تھوڑا ریکار خراب ہے چار میچ کھلے بیالیس رن کیول دس کا ایوریج ہے ویرات کولی کا اس والے پچ جو لگ بھگ سب ہی ٹیم میں ہوگا کئی لوگ کپتان بھی بنائیں گے بٹ گئیز ایک چیز دماغ میں رکھنا کی رویش شرمہ کا ریکار بھی وان کھڑے شٹیڈیم میں اچھا نہیں تا بٹ ویرات کولی جس طریقے کی فارم میں ہے ہائی پریشر والا میچ ہوگا اور آپ کو پتا ہے ویرات کولی جتنے زیادہ پریشر میں کھیلتے اتنا ہی اچھا کرتے مجھے امید ہے اپن سب کو امید ہے اچھا سکور بنے گا ویرات کولی کی طرف سے بھی شمبن کھلنے ایک بیس چوئس رہے گا سورے کمار یادو کھلنے والے فوکس کر سورے کمار یادو کو کیونکہ سمال league کھلنے والے تو مجھے نہیں لگتا اس کو لے کے آئیں گے پر جی میں آپ جرور فوکس کر سورے کمار یادو پر اور شریع سیر کافی اچھی فارم میں آ چکا ہے یہ سارے ریکارڈ کو چھپا دیتا ہو اس کے لاز تین میچ کے ریکارڈ دیکھئے 105 128 77 مطلب اپنی ڈریم فارم میں چل رہا ہے جو ایک شاندار ٹچ والی فارم ہے اور کافی اگری سیب بھی کھیلتا ہے تو یہاں پر میرے ساپس تین بیٹس میں جو آپ کی ٹیم میں ہونے ہونے چاہیے کون کون ہے گئیز وہ ویرات کولی کو آپ اپنی ٹیم میں رکھ لینا شب من گل کو اپنی ٹیم میں رکھ لینا شریع سیئر کو بھی رکھ لینا اور ہو سکے تو روی شرما کو بھی لے کے آسکتی ہو تو کم سے کم پانچ بیٹس میں یہاں پہ انڈیا کی طرف سے سیلیکٹ ہو گئے بھر آپ کو ایک دو پلیئر تو ڈروپ کرنے پڑے گئے کون ہوگا بھی میں آپ کو فائنل ٹیم میں دکھاؤ اس کا ایوریز فیفٹی ون کا ہو جاتا ہے بہت ڈینجرس بیٹس میں نے مشیل مارش کی بات کریں یہ بھی بھائی انڈیا کے اگنس 65 کا ایوریز ہے نمبر تین پہ کھلے گا لاشٹ میچ میں جرور فلاپ ہو گیا بٹ اس سے پہلے آپ دیکھیں 177 منا کے آ رہا ہ اس ٹی ون اس میت نمبر چار پہ کھلے 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 اس کا بھی انڈیا کے اگنس تینوں کا ایوریز انڈیا کے اگنس پچاس پلس کا ہے اور لاشٹ تین میچوں میں تیس ترے سٹ اور چوہو آلیس اس کے بہت struggle کر رہا تھا اور Travis جو open کر گا دیکھیں اس player پہ آپ بھروس نہیں کر سکتے یہ player Chris gail کی category میں آتا ہے یہ اگر ٹگیا آنا اور اگر تھوڑی ball ball بھی کھیل مجھے آج کے میچ کے لیے نہیں لگ رہا یہ پہ جو آپ کے لیے best رہیں گے نا وہ ہے warner marsh steven smith یہ تین player ہے جو australia کی طرف سے آپ focus کر سکتے بیٹنگ بولنگ سب کر سکتا ہے team کا spinner ہے last match وکیٹ نہیں ملا اس سے پہلے دو اس سے پہلے پچ اور اچھا خاص record ہے اس وینیو پر بھی جڑے جا کو تو آپ رکھ نا ہی رکھ یہ تو important pick بنے گا ایک اچھا all rounder ہے بٹ یہاں پہ اگر australia کے all rounders میں بھی بات کروں نا تو یہاں پر بھی ایک مات سکتے گلین maxwell اور سب سے اچھی بات بولنگ بھی کرتا ہے اور بیٹنگ بھی کرتا بیٹنگ میں یہ سیدھا سا فنڈائے آتے اٹھا کے کھیلے گا اس کو کوئی مطلب نہیں بس کھیلے گا خطر نا last match میں ایک run اس سے پہلے 201 افغانستان کو یاد ہوں گے آج 41 وکیٹ اور یہ player بھی آپ کے team میں چاہیے تو all rounder تو دیکھیں fix رکھنا چاہے small league grand league maxwell اور guys ابھی final team آئی گی free giveaway آنے والا ہے مطلب ابھی بھی ویڈیو کے ساتھ بنے رہے نا کہیں مت جانا اور ابھی بھی انڈیا کو support نہیں کیا ہے تو کر دینا like کر کے ویڈیو پہ اتنا support کریے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے آگے بڑھو انڈیا کی balling highest wicket taker ہے guys اس world cup 2023 بمرا کی بات کریں فاسٹ baller آسٹلیا کی اگنس بیس match 28 wicket last 3 match 3 wicket کلدی پیادو کی بات کرو یہ ویڈیو پر بھی اچھا کرتا ہے دیکھیں 2 match 4 wicket ہے ایو ایو ایس کی اگنس 21 match 31 wicket last 3 تو یہاں پہ چار ہی baller best ہے بٹ ایک baller تو fix ہے جو لگ بھگ سب لے کے آنگے جس کا نام ہے مومہ شمی اب اس کے ساتھ کون آئے گا وہ بھی دیکھتے بھائی کیونکہ already 10 سے زیادہ player select 9 سے زیادہ تو اپنے کو drop بھی کرنے پڑھیں کپتان ہے اور اگر آپ انڈیا کے اگنس ریکار دیکھو گے 20 match 26 وکیٹ اس وینیو پر ایک match دو وکیٹ جوش ایجل ووڈ یہ گئیز اب مجھے کافی form میں آتا ہوا دیکھ آپ رکھ لی نا وہ ہے ہی 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 چاہیے آج کے match میں ہی کون کون سے ایس player ہے جب دونوں ٹیم وں کے match ہوتے جب کہ اگر لوکیش راہول کی میں بات کرو جم پارے چار بار شٹاک دو منگل کو بھی آپ دیکھیں شٹارک 49 بولوں پہ دو بار آؤٹ کر چکا ہے تو شٹارک اگنس تھوڑا سا فس سکتا ہے شمن گل ایک بڑا player battle ہے یہ فوکس کر کے چلیے گا اس کے علاوہ یہاں پہ ویرات کولی کی بات کرے تو آپ دیکھیں ہی ہی پہ یہاں پہ گئی سب کے آپ دیکھ سکتے ریکار شمی کے اگنس میں میکس ویل کا ریکار بہت خراب ہے ترے پن بولوں پہ تین بار راؤٹ کر چکا ہے تو آپ سارے دیکھ سکتے یہاں پہ پہ چینج کرے گا مجھے تو کہیں سے بھی کوئی possibility نہیں لگ رہے ہے اگر کوئی چینج ہوگا تو آپ کو update مل جائے گا ٹیلی گرام پہ آؤ شرمہ